دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں دنیا میں بنائے گئی آج تک کی پانچ سب سے بڑی چیزیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ ورڈز بگیسٹ موٹر سائیکل دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائیک جسے ڈرینگ بگ بائیک کا نام بھی جا جاتا ہے یہ بائیک چھ میٹر لمبی اور زمین سے تین میٹر سے بھی زیادہ اونچی ہے اسے بنائے گریگری ڈنہم نے اپنی تین سال کی کڑی محنت کے بعد اسے بنانے میں دو سو ہزار یوروز خرچ کے گئے ہیں اسے بہت سانی چلائے بھی جا سکتا ہے اس کے اندر لگایا گیا ہے ایٹ پوائنٹ ٹو لیٹر ایٹ سلینڈر انجن جو بہت سانی پانچ سو ہارس پاور پیدا کرتا ہے اس کا وزن تین ٹن ہے مگر پھر بھی یہ اٹھانویں کلومیٹرز پر آور کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے اس بائیک کو اپنے دیوہیکل سائز کی وجہ سے گنیز بک او ورڈ کارڈز میں بھی جگہ دی گئی نمبر چار ورڈز بگیسٹ پلین دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا پلین جس کا نام ہے سٹریٹو لانچ اس کا وزن پانچ لاکھ پاؤنڈ یعنی دو سو پچاس ٹن ہے مستقبل قریب میں اس کا استعمال کے جائے گا راکٹ لانچرز کو لانچ کرنے کے لیے اس جہاز کا ونگ سپین تین سو پچاسی فیٹ ہے جو بہت آنی ایک فٹبال گراؤنڈ کے لمبائی سے بھی زیادہ ہے اس کی انچائی ایک سو پچیس فٹ ہے یہ جہاز دو الگ الگ کیبنز میں بٹھا ہوا ہے ان دونوں کیبنز کے درمیان کا حصہ لانچ پیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں کیبنز میں دو الگ الگ کاکپیٹس ہیں ہر کاکپیٹ میں ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ سمیت ایک انجنئر کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہوتی ہے نمبر تین دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی کار جسے ہم لیمبرگینی کا نام بھی دے سکتے ہیں مگر آپ کی اطلاع کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیمبرگینی دراصل کارز کا ایک موڈل ہے جسے کوئی بھی کمپنی اپنے نام سے بنا کر مارکیٹ میں لانچ کر سکتی ہے اس کار کی لمبائی سو میٹرز ہے اور اس میں حیرت انگیز طور پر کل چھبیس پارفل ٹائرز لگا گئے ہیں اس کار کے اوپر ایک ہیلی پیڈ نمہ جگہ بھی بنائے گئی ہے جس وجہ سے اس کے اوپر ہر طرح کا ہیلی کیپٹل لینڈ کر سکتا ہے اس کار کا اندرونی عصہ اتنا جازب نظر ہے جیسے کوئی سیون سٹار ہوتیل ہو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سویمنگ پول بھی بنائے گیا ہے اس کی غیر ممولی لمبائی کے وجہ سے اسے گمہ پانا ناممکن ہے اس کے اندر دو پارفل انجنز بھی ہیں اور دو ہی ڈرائیور کیبنز بھی بنائے گئے ہیں اس کار کی غیر ممولی لمبائی کے وجہ سے اس کا نام گنیز بکو ورڈ گارڈز میں بھی درج کیا جا چکا ہے نمبر دو ورڈس بگیسٹ مشین دوستو اس مشین کا نام ہے بیگر ٹو ایٹ ایٹ اسے بنایا ہے ایک جرمن کمپنی کروپ نے یہ قسم کا ایکسکوویٹر ہے اور مائننگ مشین ہے یہ دراصل ایک بکٹ ویل ایکسکوویٹر اور موبائل سٹریپ مائنگ مشین ہے مگر اس کا برانڈ نیم ہے ایکسکوویٹر ٹو ایٹ ایٹ اس مشین کی تیاری میں قریبن پانچ سال کا طویل عرصہ لگا ان پانچ سالوں سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مشین کس قدر ایکسپینسیو ہوگی اسے جب انیس سو اٹھتر میں مکمل کیا گیا تھا تو اس پر آنے والی کل لاغت سو ملین ڈالرز تھی اس کا وزن ہے پنتالیس ہزار پانچ سو ٹن یہ تین سو گیارہ فوٹ اونچی اور سات سو پانچ فوٹ لمبی ہے اسے کول مائنگ کے لیے بنایا گیا تھا یہ مشین کسی بھی پہاڑ کو کچھ ہی گھنٹوں میں ریزہ ریزہ کر سکتی ہے اس مشین کی اندرونی جانب سیکڑوں لوگ کے بیٹھنے کی کنجائش بھی موجود ہے نمبر ایک دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک جس پر چڑھنے کے لیے ٹرائیورز کو سیڑھیوں کی مدد لینی پڑتی ہے اس کا نام ہے بیلاز سیبن فائی سیون ون سیرو اس ٹرک کو متفقہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا ٹرک بھی قرار دی جاتے ہیں یہ جس قدر سائز میں بڑا ہے اسی طرح سے یہ بےپنا خوبیوں کا بھی مالک ہے یہ ٹرک ستر کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس ٹرک کو بنایا ہے بیلارس کی کمپنی بیلاز نے یہ ایک مائننگ ٹرک ہے اس ٹرک کا وزن ہے لگ بگ آٹھ سو ٹن یہ بہ آسانی پانسو ٹن کا وزن اٹھا سکتا ہے اس کی لیندھ ہے اٹھ سٹھ فوٹ جبکہ اس کی ورث بتیس فوٹ کی ہے اس کی پروڈکشن کا آغاز سال دوزدر تیرہ میں ہوا تھا عرف عام میں اسے ہال ٹرک کا نام بھی دیے جا سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی والی ٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہ کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہماری نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ